موسیقی اسلام علیکم پروگرام مسائنمن میں خوش آمدید میں ہوں انیکہ نصار ناظرین انہیں دو سو چھالس پاکستان کے ایک اہم شہر یعنی کراچی ایکنومک حب جہاں سے ساٹھ فیصد کے قریب ایکانومی جنریٹ ہوتی ہے پاکستان کی اس شہر کے لیے ایک بڑا انتہان بن گیا انہیں دو سو چھالس کہنے کو تو ایک خلقہ ہے کہنے کو تو ایک نیشنل اسیمبلی کی سیٹ ہے کہنے کو تو کراچی کا ایک حصہ ہے لیکن یہ حصہ اب کراچی کی تقدیر بتانے جا رہا ہے تقدیر اس طریقے سے بتانے جا رہا ہے کہ اس حلقے کے اندر اگر دھاندلی کے بغیر اور اگر فری این فیر پولز ہوئے اور الیکشن کے بعد جو ریزلٹ آئے اس سے پتہ چل جائے گا کہ کیا پچھلے الیکشن کے اندر جو یہ کلیم کیا جاتا تھا پی ٹی آئے کی جانب سے کہ کراچی کے اندر بہت بڑے لیول پر دھاندلی ہوئی تو کیا ہوئی یا نہیں ہوئی یہ چیزیں تمام سامنے آ جائیں گی تین کینڈیٹس جو کہ سب سے زیادہ سٹرانگ کینڈیٹس ہیں باقی جماعتوں نے کسی نہ کسی جماعت کے لیے اپنے کینڈیٹ کو فورگو کر دیا اور حمایت کر دی کسی نہ کسی جماعت کی راشد نسیم صاحب ہے جماعت اسلامی سے عمران اسماعیل صاحب ہے پی ٹی آئے سے اور ساتھی ساتھ کون نبید جمیل صاحب ہے ایم کیو ایم سے یہ تمام جتنے بھی تینوں کینڈیٹس ہیں ان کینڈیٹس کے اندر کانٹے دار مقابلہ ہونے جا رہے اور کہا یہ جا رہا تھا کہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئے کا الحاق ہو جائے گا لیکن غالباً یہ جماعت صرف کے پی کے ہی تک اپنے الحاق کو محیط رکھ رہی ہیں باقی آگے اس کو انہانس نہیں کر رہی جماعت اسلامی کی طرف سے بھی ایک سٹیٹمنٹ آگئی کہ خیبر پی کے میں کوئی معاہدہ نہیں ہے ایک دوسرے سے تعاون کر رہے ہیں اس صوبے کو چلانے کے لیے اور آگے سے پی ٹی آئے کی جانب سے بھی بہت ساری باتیں آئیں اینے ٹو فورٹی سیکس یہ ایک ایسا ہلکہ ہے جہاں پچھلی تین دہائیوں سے تو ایم کیو ایم ہے لیکن اس سے پہلے جماعت اسلامی کا بہت سٹرانگ ہول تھا اور آج بھی وہاں بہت سارے لوگوں سے پوچھا جائے تو کچھ ڈیوائیڈ سا ووٹ بینک ہم لوگوں کو نظر آتا ہے کیا پی ٹی آئے اس میں جگہ بنا سکے گی یا نہیں اس سے پہلے نظر ڈالیں گے اینے دو سو چھالیس کی ہسٹری کے حوالے سے کہ اس میں ہسٹاریکلی کون کب سی جیترہ یہ پیکج مباحثہ فرمائیے اینے دو سو چھالیس کی تاریخ انیس سو ستتر سے شروع ہوتی ہے انیس سو ستتر اور انیس سو ستتر کے انتخابات میں جماعت اسلامی کے سینئر رہنما پروفیسر غفور احمد نے واضح اکثریت سے کامیابی حاصل کی انیس سو پچیاسی کے غیر جماعتی انتخابات میں اس ہلکے کو اینے ایک سو چھے آسی قرار دیا گیا ہلکے سے پانچ امیدواروں کے درمیان رسہ کشی ہوئی لیکن جماعت اسلامی کے مظفر احمد حاشمی نے حریفوں کو چاروں خانے چت کر دیا انیس سو اٹھاسی میں ایمکیو ایم کے امیدوار سید محمد اسلم نے ایک لاکھ اکتیس ہزار ووٹ لے کر بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی انیس سو نوے میں بھی سید محمد اسلم نے ایک لاکھ بیالیس ہزار پانچ سو اکانوے ووٹ کے ساتھ مخالف امیدواروں کو ڈھیر کیا انیس سو ستانوے میں ایمکیو ایم کے امیدوار حسن مسنا الوی نے ایک لاکھ پانچ ہزار ووٹوں سے اپنی جیت کا سہرہ باندھا ان کے مخالف تحریک انصاف کے اشرف جبار قریشی نے صرف ایک ہزار چار سو ووٹ حاصل کیے دو ہزار دو کے عام انتخابات میں این نے ایک سو چھہاسی کا نام این نے دو سو چھالیس مقرر کیا دو ہزار دو کے الیکشن میں ہلکے سے متحدہ قومی مومنٹ کے امیدوار حاجی عزیز اللہ ترپن ہزار سے زائد ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں ہونے والے دو ہزار کے الیکشن میں متحدہ کے رہنمہ سفیان یوسف ایک لاکھ چھہاسی ہزار سے زائد ووٹ لے کر کامیاب ہوئے دو ہزار تیرہ کے الیکشن میں متحدہ میں شامل ہونے والے پیپلز پارٹی کے رہنمہ سردار نبیل گبول ایک لاکھ سینٹیس ہزار سے زائد ووٹ حاصل کر کے فاتح قرار پائے یہ تو تھی این نے دو سو چھالیس کی کچھ ہسٹری اور ساتھی ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ چھتیس سو کے قریب پولنگ کے جو عملہ ہوگا یہ اپنی دیوٹیاں سر انجام دے گا جن کو رینجرز کی نگرانی کے اندر تمام کام کرنے ہوں گے رینجرز اندر بھی ہوں گے باہر بھی ہوں گے اور دو سو تیرہ پولنگ سٹیشن کے اوپر ان کو تائنات کیا جائے گا عالی افسران بھی ہوں گے اور باقی نفری بھی موجود ہوگی تین لاکھ ستاون ہزار آٹھ سو ایک ووٹرز اس حلقے کے اندر ریجسٹرڈ ہے اور اس حلقے کے اندر جو خود یہاں کے امید واران ہیں وہ اس حلقے کے ووٹرز نہیں ہیں اس کے حوالے سے بھی پیکج ملاحظہ کریے گا اس کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے کراچی کا حلقہ انہیں دو سو چھالیس توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے تحریک انصاف مکم اور جماعت اسلامی نے کامیابی کے لیے خوب زور لگایا اور ووٹروں کو قائل کرنے کے لیے خوب جلسے جلوس اور ریلیا نکالی اس زمنی الیکشن کی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں تینوں اہم جماعتوں کے امیدوار خود ووٹ نہیں ڈال سکیں گے کیونکہ مکم کے امیدوار کمر نوید پی ٹی آئی کے امیدوار عمران اسماعیل اور جماعت اسلامی کے امیدوار راشد نصیم کے ووٹ انہیں دو سو چھالیس میں ریجسٹرڈ نہیں تینوں کے ووٹ ریجسٹر نہیں ہے انہیں 246 کے اندر انہیں 246 کے مسئلے مسائل بہت گمبیر ہیں انہیں 246 کے جو مکین ہیں وہی کہتے ہیں کہ کتنے دہائیوں سے مکین وہاں ہے لیکن ہمارے مسئلے حل نہیں ہو سکے اس سے پہلے کہ حالات بھی کچھ مکین ہیں اب کیا ہونے جا رہے کیا نہیں ہونے جا رہے یہ تو کل کے بعد پتا چلے گا کل ساڑھے آٹھ بجے سے پولنگ کا جو عملہ ہے وہ آنا شروع ہو جائے گا اور پولنگ شروع ہو جائے گی اس کے بعد شام تک یہاں پولنگ چلتی رہے گی اور الیکشن کمیشن سے بہت زیادہ درخواستے کی گئی تھی پی ٹی آئی کی جانب سے بھی جماعت اسلامی کی جانب سے بھی جس کے اندر ایک ریکویسٹ یہ تھی کہ کیمرے سی سی ٹی وی کیمرے لگ آئے جائیں اور ان سے نگرانی کی جائے تو سی سی ٹی وی کیمرے تو تب لگیں جب تمام پولنگ سٹیشن کے اوپر بجلی موجود ہو اس کے بارے میں ڈسکشن کریں گے کہ کل کیا ہونے جا رہے جو امیدیں ہیں امیدوں کے اوپر پانی تو نہیں پھر جائے گا ہمارے پاس موجود ہیں سندھ کے حکومت کے جو جماعت ہے پیپلز پارٹی اس سے ہمارے پاس موجود ہیں شاکت بسرا صاحب بہت بہت شکریہ شاکت بسرا صاحب ہمیں جوائن کرنے کا پی ٹی آئی سے ت تعلق رکھتی ہیں سیمی بخاری صاحب ہمارے پاس تشریف فرما ہے بہت بہت شکریہ سیمی صاحب ہمیں جوائن کرنے کا اور مسلم پرویس صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے کراچی میں یہ تشریف فرما ہے اور ان سے بھی بات کریں گے اور پوشش کریں گے کہ فون لائن پر ایم کیو ایم کے کسی رہنما کو بھی لے سکے تاکہ ان کا بھی نکتہ نظر بتایا جا سکے شاکت بسرا صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں صوبہ تو آپ کر چاہے شہر آپ کا صرف فے ایک ہی سیٹ ہوتی ہے یوزلی لیاری کی سیٹ اور لیاری کی سیٹ کو قلعہ کہتے ہیں جنرلی شہری رحمان صاحب نے بھی ابھی پچھلے دنوں کے اندر کہا کہ لیاری ہمارا قلعہ ہے ویسے یہ کہا جاتا تھا سندھ ہمارا قلعہ ہے اس کے بعد محدود ہوتے چلے گئے کراچی انہیں 246 کے اندر آپ کا کوئی عمل دخل تو نہیں لیکن پولیس اور یہ تمام چیزیں آپ کے اندر تو ضرور نہیں کیا ہونے جا رہا ہے انہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ صوبہ ہمارا نہیں صوبہ عوام کا ہے پ اور خاص طور پر کراچی شہر تو کیسے شہر میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ جو منی پاکستان ہے اور آپ کا اکنومک خب ہے اور وہ اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں آج پاکستان کے اندر جتنی بھی اکانومی جنریٹ ہوتی ہے جتنا بھی کاروبار ہوتا ہے اس میں کراچی کا بہت عمل دخل ہے تو اس لیے کراچی کی بڑی خاص اہمیت بھی ہے اور ہمارے جو دشمن ہے خب اندرونی ہے خب اندرونی ہے اس کے امن و امان کی سورسیال سے کھیلتے رہتے ہیں الحمدلاللہ اب کافی بہتری آ یہ پہلی بات کی ہے جہاں تک آپ نے این اے ٹو فور سکس کی بات کی میں سمجھتا ہوں سب سے تو خوش آئند بات یہ ہے کہ پہلے تربین کے تین چار پانچ الیکشن جو پہلے اگر آپ ان کو کمپیر کریں اگر ریپورٹ میں آپ وہ بھی دکھا دیتے کہ وہاں پر حالات ایسے ہوتے تھے کہ سب سے بڑی بات بہت ہے کسی کو کمپین کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی کچھ ریالٹیز ہیں جو میں ضرور ڈسکرس کرتے ہیں اس ریالٹی کے اوپر زیادہ روشنی ڈال آپ نے بتا دے کس کی طرف سے اجازت نہیں ہوتی ہے میں بڑا کھل کے بات کرنے کا دی ہوں ایمکیوم کے اندر کچھ ایسے ایلیمنٹس تھے ایسے کرمینلز تھے صفوں کے اندر موجود تھے جو ایمکیوم کا نام استعمال کر کے بہت سارے کرائمز میں انوالت تھے اور آپ نے دیکھا کہ نائن زیرو پہ بہت سارے لوگ گرفتار ہوئے اچھا یہ تمام کرمینلز تھے ٹھیک ہے موجود تھے نبیل قبول صاحب نے کہا کہ ہم مجھے بھی بول دیا گیا آپ جا کے سوچیں آپ جیت جائیں گ علاق کے قریب ووٹو سے وہ جیت بھی گئے لیکن اگر یہ کرمینلز تھے اور آپ کو پتا تھا کہ ایمکیوم کے صفوں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں پھر بھی آپ لوگ حکومت کے اندر ہمیشہ ان کو ایڈ کر لیتے ہیں انہی کا اگر آپ دیکھ لیجئے کہ اجمل پہاڑی سے لے کے بہت لمبی لسٹ ہے کہ اگر ہم نے آپریشن نام کے خلاف کیا ہوتا تو وہ کس طرح گستوار ہو جاتے ہیں کس طرح وہ سولت مرزا بلوچستان کا کمارک جیل کے اندر پڑا پایا جاتا کس طرح کراچی کی جیل نہیں ہوتا نا ان کو پکڑا تو ٹرائل کیا تو وہاں تک پہنچے نا جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ پیپلز پارٹی کے میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی ہم آپریشن کرتے تھے ایمکیوم کا یہ الزام ضرور آتا تھا کہ ہمارے ساتھ بہت پولیس گردی ہو رہی ہے سندھ کی حکومت زیادتی کری ہے بات جو میں یہاں سے شروع کرنا چاہتا تھا خراج تحسین پیش کرنا چاہیے تمام لا انفورسنگ ایجنسیز کو تمام وہاں پر گورنمنٹ کو ایون میں ایمکیوم کو بکا ہوں گا جو روائیہ ان کا پہلے ہوتا تھا التاف صاحب نے خود کمیٹ کیا کہ نائن زیرو میں اگر ایسے لوگ موجود پائے گئے ہیں جو کرائمز میں انوالو تھے ان کو وہاں نہیں چھپنا چا یہ تھا ایم ایٹو فورٹی سکس کو آپ اسی حوالے سے اسی میں جو کانٹیکس آپ کو دینا چاہتا ہوں اگر اس میں آپ دیکھیں تو وہاں پر تمام جماعتوں کو جو الیکشن کانٹیسٹ کر رہی ہیں مکمل ازادی ہے کیمپین کرنے کی اور سندھ گورنمنٹ ہمارا تو کینڈیٹ تین الیکشن آپ کچھے اٹھا کر دیکھ لیں ہمارا کینڈیٹ بہا بھی نہیں تھا لیکن جو ہماری ذمہ داری ہے اس الیکشن کے درن وہ کیا ہے مران فر صاحب وہاں پہ گئے ہیں مکمل سیکیورٹی فرام کیے ابھی تک وہاں پر کوئی جماعت یہ نہیں کہہ سکتی کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے جماعت اسلامی کو کہیں پہ جا کے ایسا کوئی ایجک سپورٹ دیا ہے طریق انصاف کے ساتھ ہوا ہے یا ایم کی ایم جن کے متعلق یہ ہے کہ ہمارے ساتھ گورنمنٹ بھی کانٹیکس صاحب آپ نے کہا کہ راجت احسین پیش کرنا چاہیے لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز کو پھر اس حکومت کو پی ایم ایلین کی حکومت کو بھی پیش کرنا چاہیے آپ پچھلی حکومت کے اندر وہ کام نہیں کر سکے جو یہ کام کر رہے ہیں میں آگی جاؤں گی اور میں آگی طرح واپس آنگی سیمی صاحبہ پی ٹی آئی کے لیے ایک راہ ہموار کرنے کے لیے پی ایم ایلین نے بھی ایک بہت بڑا کردار ادا کیا ہے کراچی آپریشن جو چل رہے ہیں اس کے اندر آپ کو دیفنیٹلی ان کو بھی ایک طرح سے خراج تحسین جس طرح شاکت مسرہ صاحب لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز کو کر رہے ہیں پی ایم ایلین کو بھی تھوڑا بہت آپ لوگوں کو کریڈٹ دینا پڑے گا پی ٹی آئی کیمپین کر پا رہی ہے نہیں کر پا رہی ہے امران اسماعیل صاحب تو کہتے ہیں کیمپین نہیں ہو پا رہی ہے ہماری تو گاڑیوں کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی یہ پہلی دفعہ ہوا ہے آپ نے دیکھا کتنے برسوں کے بعد پی ٹی آئی نے آ کے آپ پہ کیمپین شروع تو کی خوف کبوت توڑا ہے وہاں پہ آپ کے جس طرح ہمارے پیر میں کر رہے ہیں رات کے بارہ بجے تک جب تک کیمپین آلاوڈ تھی تب تک کیا م ناوجود وہ ہمارے جو ہے نا ٹائر پنکچر گاڑیوں کے ہو رہے ہیں ہماری شیشے توڑے جا رہے ہیں جہا ہر ممکن کوشش کی جاری اس طرح اس دن جلسے والے دن سٹویٹ لائٹس اتار دی گئیں ہر ممکن کوشش کی جاری کہ ہماری کیمپین کو ناکام کیا جائے لیکن عوام آپ جاگ چکے ہیں اب یہ قوموں کی زندگی میں دن کبھی کبھی آتا ہے کہ وہ جاگ جاتی ہے انہیں شعور آ گیا کہ ہم اپنے حق کے لئے خود نکلیں اور یہ ڈر اور خوف تھا جو اس اس ماحول تھا اس نائن زیرو کے گریب کوئی پھٹک نہیں سکتا تھا وہ اتنا خوف تاریخ کیا گیا تھا وہاں پہ تو ٹارگٹ کلنگ اور اتنی عبارداتیں ہو رہی تھیں تو لارڈ فرنسمنٹ ایجنسیز یہ تو ہم رینجرز کو خراج جاتے ہیں سین پیش کریں گے کہ انہوں نے سب سے بڑا آپریشن کیا نائن زیرو پہ آ کے اور اس کے بعد جو ہے نا عوام میں تھوڑا سکون پایا گیا سیمی صاحبہ یہ بھی یہ بھی بتائیے گا کہ نائن زیرو کے اوپر تو چلیے وہ جو بھی ہوا انہیں دو سو چھالیس عمران اسماعیل صاحب وہاں جا کے کیمپین کرتے ہیں لیکن جب جلسہ ہوتا ہے عمران خان صاحب کا تو یہ کہا جاتا ہے کہ جب تک عمران اسماعیل صاحب کی باری آئی تب تک آدھی کرسیاں ویسے ہی خالی ہو چکی تھی اس کے اندر کتنی صداقت ہے یہ بھی بتائیے گا دیکھیں جی میں نے تو جتنا دیکھا ہے کوریج ماشاءاللہ پورا جلسہ کچا کچا کچ بھرا ہوا تھا اور وہ ایکشولی یہ بار بار لائٹ سے بند ہو رہی تھیں کبھی جنریٹر کو فیل کیا جا رہا تھا یا آپ لوگوں کا مسئلہ تھا دیکھیں کچھ دسکنیکٹ کیا جا رہا تھا کچھ ہو گیا ہوگا وہاں پہ کچھ اب اس طرح کے مسائل جس وئے سے جو ہیں وہ کچھ لوگ جانا شروع ہو گئے تھے لیکن جلسے کو آپ اس طرح اس نظر سے دیکھئے کہ وہ کچا کچ بھرا تھا مکیوم نے بھاری اکثریت سے وہاں جیت حاصل کی ہے سیمی صاحبہ آپ لوگوں کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ کچھ ریجیڈیٹی دکھائی گئے جماعت اسلامی کا آن گراؤنڈ وہاں کافی زیادہ ووٹ بینک تھا پہلے جیتے رہے اور وہاں کافی کام بھی کراتے رہے لیکن اب مکیوم کے خلاف لڑنا تھا جس طرح مسلم پرویت صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسے لگ رہا ہے سارے مکیوم کے خلاف لڑے ہیں لیکن کچھ بیان بازی سے بھی ایس حسوس ہو رہا ہے کہ سارے مکیوم کے خلاف لڑے ہیں اور کوئی تیسری جماعت ادھر ہے نہیں لڑنے کے خلاف اگر آپ لوگ اکٹھے الہاق کر کے چلتے تو غالباً آپ لوگوں کا ووٹ بینک نہ ٹوٹتا دیکھیں جی ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ عوام کی ہمیں ہماری جڑیں جو ہیں پورے پاکستان میں پھیلی ہوئی ہیں ہم اسی لئے ہم نے یہ خوف قبط توڑنے کے لئے آواز ہم نے اٹھائی تھی وہاں پہ جا کے سب سے پہلے اپنا کینڈیڈیٹ ہم نے انانس کیا جماعت اسلامی تو بعد میں میدان میں آئیں اور دو وہ ان کی بات صحیح ہے کہ وہ ہمیشہ سے لڑتے رہے ہیں اور ان کا بھی حق ہے ہمارا بھی حق ہے اور سب کے اپنے اپنے مینیفیسٹوز ہیں تو میرا بھی شاہل آپ لوگوں نے کہہ دیا امران اسمائل سب کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی ہر جگہ دعویٰ کر دیتی ہے کہ ان کا ووٹ بینک ہے یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے کیونکہ ان کا وہاں ووٹ بینک تو ہے جی بالکل ہے ووٹ بینک ہے لیکن اب دیکھتے ہیں کہ اب عوام نے تبدیلی کا فیصلہ کر لیا ہے آپ نے دیکھا دوہزار تیرہ کی الیکشن میں ہم نے تقریبا بارہ حلقوں میں اس وقت وہاں پہ بھی جوڈیسٹل کمیشن کے ادھر کی بھی ہمیں رپورٹس دینی ہے کہ وہاں پہ بھی ہم جیت رہے تھے جہاں پہ ہمیں ہر آیا گیا تو ہمارا تو اتنا بڑا دعویٰ ہے کہ ہمیں وہاں بہت سیٹس ملنی تھی جو نہیں مل سکیں یہ سیٹ بھی انشاءاللہ تعالی چینج کے لیے لوگ نکلیں گے اور جماعت اسلامی اپنا ووٹ بینک ہے ہم اپنا دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کتنے لوگ ہیں جب واقعی تبدیلی کا نعرہ لگانے والوں کے ساتھ کتنے لوگ چلیں گے صحیح ٹھیک ہے شاکت بسرا صاحب پہلے تو آتے ہیں لائٹ کی طرف جنریٹر کی بات ہو رہی تھی بریک پہ جانے سے پہلے تو سٹریٹ لائٹس بند کرا دی گئیں جس کے اوپر قائم علی شاہ صاحب نے نوٹس بھی لیا آپ کی شرارت تھی ہے کسی اور کی سوائے ہنسی کہ کچھ کہہ نہیں سکتا کہ ہمیں لائٹس بند کرے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کسی کی جلسے میں بیسے بھی ہر کل میں ایک بات بتاؤں جو میں وہ جنریٹر کی بات میں نے راستے میں کی تھی نا تمام جماعتیں جو بھی جلسے کرتی ہیں لائٹ کا ہر کسی کو پتہ کرے گل کیا حالات ہے تمام انتظامات اپنے ہوتے ہیں جنریٹرز ہوتے ہیں اور یہ دھرنا جو چلتا رہا ہے اتنے مرخل میں چھ مہینے یا تین مہینے چلتا چلا وہ کیا وہاں پر جنریٹ سوائے الزام کے اور کوئی بات نہیں ہو رہا ہے ایک possibility ہے کہ وہ وہاں پہ جہاں جلسہ ہو رہا تھا اب یہ کہنا ہے کہ وہاں پہ الیکشن تین پارٹی ہیں لڑ رہی تھی ہمارا نا ہار سے تعلق ہے جیسے تعلق ہے ہمارا اس بات پہ تعلق ہے کہ امن و امان قائم ہو ہر پارٹی کے یہ آئینی جمہوری اور قانونی حق ہے کہ وہ جہاں چاہے جس جگہ پاکستان کی کونے میں چاہے ہم جمہوریت کس بات کو کہتے ہیں برداشت کا نام ہے نا وہاں جا کے اپنی کیمپین لانچ کرے ووٹ مانگیں اور وہاں پہ آپ دیکھ لیجئے ابھی تک میں سمجھتے ہیں میڈی آئر کبھی میں یہاں پہ خراجی تحسین پیش کرنا چاہوں گا بڑا وائبرنٹ رول ہے انہوں نے ہر پارٹی کو دکھایا ہے ہر پارٹی کا جلسہ دکھایا ہے اور وہاں پر آج مسلم پرویج صاحب ہم سے شکایت کر رہے ہیں کہ آپ نے ہمارے بھائیں ہیں کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ کسی پارٹی کو ہمارے اگر یہ پیپلز پارٹی یہ بات کہے نا کہ پچھلے پانچ سالہ پر اٹھا کے دیکھ پارٹی کو ہماری حکومت بیج کے چلا جاتا تھا صبح اور پھر ہم بیٹھے ہوتے تھے اور پھر باقیادہ پلیننگ کتابے ہمارے صدر پاکستان کے خلاف لیکن ہم نے کبھی کوئی انتقامی کاروائی ہمارے الیکٹر وزیراعظم کو غیر کن رہنی طور پر نکالا گیا لیکن ہمیں بات ہے یہ پیشنس کی آہستہ آہستہ چیزیں ناملائز ہو جائیں گی بہتری طرف جائیں گی تمام چوزیں ایک اپنیوشری پیوری سے گزر رہی ہیں اگر میڈیا نے کس دنڈی مار رہا ہے کون ڈنڈا مار رہا ہے تو اس لیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے انہی کا کہ وہاں پر کل کا دل کل الیکشن ہونے جا رہا ہے تمام لا ان فورسنگ ایجنسی جو ابھی میں بات کہہ رہا ہوں کہ آن بورڈ ہیں یہ جو ہم کرتے ہیں نا کہ رینجرز آپ کو میں یہ ایس کر دوں وہاں پر پولیس رینجرز آئی بی آئی ایس آئی خود گورنر ایشوتالعباد جو کہ ایمکیوم کے نمائندے ہیں اور قائم علی شاہ صاحب ان کی ایک مشترکہ کمی سیکیورٹی ہماری بنی ہوئی ہے جو تمام چیزوں کو منیڈر کر رہی ہے جو وہاں پر ایکشن ہو رہا ہے جو وہاں پر لانچ ہو رہا ہے ملزمان کے خلاف سب لوگ آن بورڈ ہیں کل دعا یہ کیجئے کل دعا یہ کیجئے کہ ہم اس صورت میں کامیاب ہو جائے سب لوگ اور سب کی ذمہ داری ہے بات اسلامی کی بھی چلیے کل دیکھنا ہے کہ جو وہ آن بورڈ ڈالے جائیں وہ بورڈ کے اوپر ہی رہیں گے آف بورڈ ہو جائیں گے بھی دیکھنا ہے آن بورڈ تو ہیں تمام س کہیں لیکن دو سو تیرہ پولنگ سٹیشنز مسلم پروے صاحب دو سو تیرہ پولنگ سٹیشنز ہیں جس کے اندر سے کئی پولنگ سٹیشنز کے اندر بجلی نام کی چیز نہیں ہے سی سی ٹی وی کیمرے کہاں سے لگیں گے آپ کی اور پی ٹی آئی کی یہ ڈیماند تھی کہ سی سی ٹی وی کیمرے بھی لگایا جائے اور بائیومیٹرک تصدیق کی بھی بات کی جائے بجلی نہیں ہے تو سی سی ٹی وی کیمرے پھر مسلم پروے صاحب جی غالباً آواز نہیں جاری میں دوبارہ question کروں گی تھوڑے جہاں لیکن سیمی صاحب آپ اس کا جواب دے دی جائے آپ لوگوں نے دبان کی تھی سی سی ٹی وی کیمرے وہاں لگا دی ہے جہاں لگ سکتے ہیں ہر جگہ نہیں لگ سکے اور وہ جو central control room کی بات کی جاری تھی تی سی آفیس کے اندر وہ بھی possible نہیں ہے ہر کیمرے کو connect کرنا that's not very much possible تمام جگہ پر نہیں لگا اس کے بعد یہ تو نہیں ہوگا کہ اگر مکم جید ہے تو اس کے بعد آپ بولیں گے دھان لی نہیں انشاءاللہ تعالی I hope کہ اس طرح کوئی اس طرح کا واقعہ نہیں ہوگا کیونکہ رینجرز اندر باہر دونوں طرف ڈیپلائی کی گئی ہے اور کافی جو کا پر کیمرے لگ گئے ہیں اب مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اگر وائیومیٹری سسٹم بھی ہو جاتا حالانکہ ایک حلقے میں کرنا جیسے جماعت اسلامی نے باہ رہا کہا ہم نے کہا کہ ایک حلقے میں کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا لیکن I don't know کہ ان کی کیا وجوہات تھیں کیا پرابلمز تھے تو I hope کہ اس طرح جو ہے نا وہ لوگ اس دھانلی کا جو ہے اس سے ہم بچ پائیں گے کیونکہ ابھی بھی میں نے سنیا کہ کوئی پری پول ریگنگ ہونا شروع ہو چکی تھی کہ ID کارڈز کوئیوں لوگوں سے لیے جا رہے تھے جس طرح کہ ہمیشہ ماضی میں کیے جائے جاتے رہے ہیں لیکن امید ہے کہ اس طرح ہوگی بھی تو کم لیول پہ ہوگی انشاءاللہ ایک بات پتہ کہ جب پولنگ ڈے ہوتا ہے نا پولنگ ڈے میں تمام پارٹیوں کے پولنگ ڈے اندر بیٹھے ہوتے ہیں کمرے کے اندر اور اب سب سے امپورڈنٹ بات یہ ہے کہ رینجرز جو ہے وہ پولیس پہ بھی نہیں چھوڑا گیا ادرواس جو سنسٹی پولنگ سٹیشنز ہیں وہاں پہ صرف رینجرز لگائی جاتے ہیں اور یہ تو دوستہ تیرہ کے تیرہ پولنگ سٹیشن کو احساس کرا رہے گیا ہے بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے الیکشن کمیشن نے اس چیز کی اجازت دے دی ہے کہ ایکسپائیڈ سی این آئی سی کے اوپر ووٹ دیا جا سکتا ہے مسلم پروے صاحب جماعت اسلامی اس کے حوالے سے کیا کہتی ہے کہ جہاں بہت سارے سٹیپس لیے گئے وہاں ایک چیز یہ بھی کر دی گئی کہ ایکسپائیڈ سی این آئی سی کے اوپر لوگوں کو ووٹ دینے کی اجازت دے دی گئی یہاں دھاندلی ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی اس پوائنٹ کے اوپر ایکسپائیڈ سی این آئی سی اگر ایکسپائیڈ سی بات ہے بڑی پرانی پکچر ہوگی ریکنگائز کیا جا سکے یا نہ کیا جا سکے یہ بھی ایک سوال ہوگا سمجھ تو نہیں آیا کہ آپ کا سوال کیا ہے ایک این آئی سی کا لفظ سامنے میں آیا ہے رائیٹ مجھے لگتا ہے کچھ آرڈیو کمسٹا اور مسلم پرویزہ یہ وہ بھی میرے سامنے نہیں ہیں کہ کیا گفتگو ہوئی ہے مسلم پرویزہ میں سوال دوبارہ دہرا دیتی ہوں میرا سوال یہ ہے کہ سی این آئی سی جو ہے ایکسپائیڈ سی این آئی سی کے اوپر ووٹ کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے اور اس کے ترو کیا آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی دھاندلی کے مسئلے مسائل یا دھاندلی اپنا سر اٹھا سکے گی اس وجہ سے کہ ایکسپائیڈ سی این آئی سی آپ استعمال کر سکیں گے اور ایکسپائیڈ سی این آئی سی کے اندر دیفنیٹلی اگر ایکسپائیڈ ہوئے تو کم از کم پانچ یا دس سال تو اس نے اپنی میاد پوری کیا اور تصویر جو ہوگی پانچ دس سال پرانی ہوگی دیکھئے پہلے تو اس وقت آپ نے میری گفتگو کاڑ دی تھی میں اس کا پورا بات کر لوں کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ کسی ایک پارڈی کے خلاف جو ہم الیکشن لڑ رہے ہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں سارے مل کر میرے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں یہ اس طرح کی بات ہم چون نہیں کہتے ہیں سارے مل کر جماعت اسلامی کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں میں تو یہ بات کہتا ہوں کہ میری وہاں پر ایک پوزیشن ہے میں وہاں شروع سے موجود ہوں اور میرے خلاف باقاعدہ شروع سے پلاننگ کی گئی ہے میرے خلاف شروع سے وہاں سے جالسازی کی گئی ہے وہاں سے زبردستی ووٹوں کی بوریاں بھر بھر کے ڈالی گئی ہیں وہاں پر بے ایمانی شروع سے کی گئی ہے اس میں الیکشن کمیشن شروع سے شامل رہا ہے اس میں انتظامیہ شروع سے شامل رہی ہے اس میں سب لوگ شامل رہا کر زبردستی مجھے اس سیٹ سے جو ہے ہرایا گیا مستقل طور پر تو اس بات کو کیوں نہیں ہم کہتے اور سمجھتے اور میرا دعویٰ یہی ہے اور شروع سے اس مرتبہ بھی ہم بہت پہلے سے نومینیشن کر کے وہاں پر موجود ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم باہر نکل گئے یہ تو ہے میری پہلی بات کی مکمل بات اس کے بعد اب آپ اینائیس کی بات کر رہے ہیں تو اسی کے تسلسل میں میں دوسری بات کر رہا ہوں کہ آج بھی وہی طریقے اور وہی چیزیں جو اپنا ہی گئی ہیں جو پلان تھا رینجرز نے جو دیا تھا کہ یہاں پر سی سی ٹی وی کیمرے لگ جائیں تمام میں جس کی آپ نے شروع میں انٹرو میں بتایا کہ جہاں پر لائٹا ہو وہاں کیا کیا جائے گا تو اس کا جواب کوئی نہیں ہے ہمارے پاس اسی طریقے سے یہ ہوا تھا کہ بائیو میٹرک یہ واحد طریقہ تھا ورنہ کس کے نقاب کو ہٹا کر جو ہے وہ دیکھتے رہیں گے کہ یہ وہی ہے اور فوٹو تو آپ بھی بتا رہے ہیں کہ سینائیسی پر دس سال پرانی یا پندرہ سال پرانی فوٹو ہوگی تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جینورن فرد ہے خواب مرد ہو یا عورت ہو اور یہ تو جو سٹاف ملا ہوا ہو جب ان کے ساتھ تو جس طریقے سے پولنگ ہوتی ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ پولنگ کس طریقے سے ہوتی ہے لیکن آپ اگر یہی باتیں دورائیں گے اور بیبانی کرنے والا تو وجود میں آئے گا اور پھر یہ کہیں گے اس کے بعد کہا یہ جائے گا آواز آپ کی نہیں آ رہی ہمارے آپ کو اس چیز کا اندیشہ ہے کہ دھاندری ہوگی میں یہ اٹس کر رہا تھا کہ دھاندری تو ہمیشہ سے ہوتی رہی ہے لیکن بعد میں جی بالکل ایسا ہے ہوگا نہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے ایسا ہے انتظامیہ میں لوگوں کو جمع کیا گیا ہے تو وہ ہے جو لوگ یہاں پر ہوں گے جن اسکولوں کے لوگ یہاں پر شریک ہیں وہ سارے کے سارے بھٹی شدہ لوگ ہیں ان کو تنخواہیں وہاں سے ملتی ہیں ان کی حاضریاں کئی اور لگتی ہیں کسی اور جلسوں میں لگتی ہیں ان کی حاضریاں ان کو جب بغیر تنخواہ ملتی ہے بغیر کسی کام کے تو وہ کس کی نمک حلالی کریں گے جہاں سے ان کو تنخواہ ملتی ہیں اس کی طرح ایک اہم اہم پوائنٹ آپ نے ریس کی ہے یہ بات جنرلی کراچی کے اندر کئی بھی جاتی ہے کہ جو گورنمنٹ ملازمین ہیں وہ ایم کیو ایم کی مرضی کے بغیر نہیں رکھے جاتے اور یہ بہت زیادہ جنرلی یہ بات کہی جاتی ہے اب یہ بتائیے گا کہ الیکشن کے اندر بہت سارے سٹیپس لیے گئے ہیں یہ سٹیپ بھی لیا گیا ہے کہ تین منٹ کے اندر پولیس ریسپونس کرے گی ڈبل سواری کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے سی سی ٹی وی کیمرے کی بات کی جاری ہے جہاں لگ سکے وہاں لگا دیئے اس کے باوجود مسلم پرویس صاحب کا یہ کہنا ہے کہ دھاندلی پری پول رگنگ ہو رہی ہے آن دو سپاٹ ہے اس کے بارے میں کوئی آواز اٹھا رہے ہیں دیکھیں جی بس جتنی ہم آواز میڈیا کے طرف پہنچا رہے ہیں بار بار ہم نے آواز تو اٹھائی ہے اور آپ کو پتہ ہے زمنی الیکشن میں ہمیشہ گورنمنٹ سٹنگ گورنمنٹ ضرور اس پہ انوالف ہوتی ہے اور اس وقت اس وقت جو ہے وہ ادھر نائن زیرو کے تو آپ کو بتایا پرندہ بھی نہیں پھٹک سکتا تھا تو وہ بہت خطر ہے ہمیں بھی کہ کچھ نہ کچھ تو پری پول بھی ہو رہی ہے اس وقت کبھی خطر ہے سیمی صاحبہ شاکت بسرر صاحب کی طرف جاؤں گی شاکت بسرر صاحب کل کیا ہونے جا رہا ہے چھوٹا سا سم اپ کر دیں پر مجھو بائیٹا کرنا ہے اور ہمیں پوزیٹیویٹی کے ساتھ جانا چاہیے ہمیں اعتماد کرنا چاہیے اپنے ادھاروں کے اوپر اس سے پہلے کہ ہم پہلے ہی آہ ہی آہ ہی آہ شروع کر دیں کہ یہ ہو رہا ہے یہ ہوگا تمہیں گاہ گی گے اگر مگر سے چھوڑ کر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کل کوشش کریں کہ جو اچھا محول ابھی تک جاری ہے سٹارٹ میں کچھ چیزیں غلط ہوئیں لیکن ڈے بائی ڈے امپروو ہوئیں امپروو ہوئیں ایسی شاکت بسرا صاحب پیپلز پارٹی سے بہت بہت شکریہ مسلم پرویز صاحب جماعت اسلامی سے کراچی سٹوڈیو سے بہت بہت شکریہ ہمیں جوئن کرنے کا اور سیمی بخاری ہمیں پی ٹی آئی سے جوئن کیا بہت بہت شکریہ ہمیں جوئن کرنے کا ناظرین کل انہیں دو سو چیالیس کے اندر الیکشن تو ہونے جا رہا ہے لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی منی جنگ ہونے جا رہی ہے کراچی کے ایک ہلکے کے اندر لیکن اس جنگ کے اندر کون سب سے زیادہ فاتح قرار پاتا ہے کون سب سے زیادہ ووٹس لیتا ہے ووٹ بینک کی جو بات کی جاری ہے کہ ووٹ بینک ہمارا ہے وہ تمام پارٹیز کی طرف سے کی جاری ہے کس کا ووٹ بینک زیادہ بھاری ہوتا ہے کل دیکھیں گے اس الیکشن کے حوالے سے آج کے شو سے اتنا ہی مجھے فیڈبیک دیجئے گا آپ کے خیال میں انہیں دو سو چیالیس کے اندر کیا ہونے جارے ہیں میرے فیس بک پیج پر بتائیے گا انیکہ نصار اوفیشل کے نام سے میرا فیس بک پیج ہے ٹوٹر پر آپ بتا سکتے ہیں انیکہ نصار کے نام سے میں وہاں بھی موجود ہوں اگلے شوطر کے لیے اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ و ناصر